اسلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ سب کے امید ہے دعا ہے کہ آپ سب چاہاں کہیں ہوں سکون اور اتمنان سے ہوں خیر و آفیت سے رہیں آمین سو اس وقت سب کے چھ بج رہے ہیں اور میں نے اس وقت ولوگ سٹارٹ کیا ہے ارلی مورننگ کا بنانے کی کوشش کی ہے تو اس وقت میں ٹونہ سینوچ ٹونہ سینوچ تو نہیں ٹونہ سیلڈ ہے یہ سیلڈ بچی بھی تھی میرے پاس اسی میں میں نے ٹونہ ڈال دیا ہے اور یہ میں دوں گے اپنے حضبن کو لنچ میں ادھر چائے ایٹی کے لیے بن رہا ہے برگر کا سینوچ اور اس کے ساتھ ہی ابھی اس وقت ناشتے کے لیے ہوں گے بوائل ایگز بیٹی میری صبح کچھ بھی نہیں کھا کے جاتی ہے حضبن میرے چائے اور کچھ بھی اس کے ساتھ ہو بوائل سردیا ہے تو آج کل ہم لوگ بوائل ایگز لے لیتے ہیں ورنہ تو ہے کچھ بھی ساتھ میں ہو اور یہاں میں آئی ہوں کپڑے پریس کرنے کے لیے اور بچوں نے ایک صبح بھوچال مچایا ہوئے اور یہ لوگ کھیلیں مصروف ہیں اور جلدی جلدی جہاں ادھر میں لنچ پیک کر رہی ہوں کیونکہ میرے مم پونے ساتھ ساتھ بجے تک ان لوگوں نے گھر چھوڑ دینا ہوتا ہے اور صبح تو اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے تھے الحمدلاللہ ٹائم سے نکل گئے ہیں اب میں اپنا بریکفسٹ کروں گی بیٹے صاحب میرے اکثر صبح اٹھ بھی جاتے اور کبھی نہیں بھی اٹھتے تو آج وہ اٹھا ہوا تھا تو ہم نے ساتھ ہی بریکفسٹ کیا ہے یہ کالی مرچو والے انڈے جو ہیں وہ میرے ہیں اور بغیر کالی مرچو کے اس کے تھے اس کے ساتھ ہی جو ہے ساتھ ساتھ کلیننگ سٹارٹ ہو چکی ہے ٹیبل صبح ہی صبح کلین ہو جائے بریکفسٹ کے بعد تو یہ ہے کہ ڈیلی میں خاصے ایک ٹائم بھی کلین ہو جائے تو وہ اناف ہوتی ہے ورنہ کچھ گرتے پڑتے تو وہ کھانے کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے ورنہ میں جو ہوں وہ صبح جو ہے ساری چیزیں میں سے ہٹا اٹھا کے جو فروٹ باسکٹ وغیرہ ہے اس کو اٹھا کے کلین کر دیتی ہوں اور جو ہے ساتھ ہی ساتھ یہ ایکس آئے تھے رات میں تو ان کو بھی میں فریج میں رکھوں گی اور جو ہے مجھے آج کھانے میں بنانا ہے کیمہ تو کیمہ بھی میں نے باہر نکال کے لگ دیا ہے اور دھر میرے بیٹے ساہو آکے کھڑے ہو گئے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ ساتھ میں جو ہے وہ ایکس رکھوانے ہیں لیکن جو ہے یہ بڑا ہی خطرناک کام ہوتا ہے ایک دن ایسا ہوا کہ یہ ایک جو ہے یہی پیٹھا گرا ہو اور برا حال اس کے ساتھ ہی جو ہے باقی کی صفائیاں بھی سٹارٹ ہوں گی ابھی تو صرف ڈائن ٹیبل کا کام ہوا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ صبح جو ہے گھر کا کیا جس دن اگر میرا بیٹا اٹھتا ہے نا تو وہ ایسی دباہ کن حالت کرتا ہے گھر کی اس لیے کیونکہ وہ جو ہے سائے سی بات ہے اٹھ کے سارے ٹوئیز وغیرہ اور یہ ساری باسکٹ وغیرہ وہ رات ہی ہیں ان کو بھی میں رات میں صرف سائیڈ میں کر کے چھوڑ دیتی ہوں اور صبح وہ اٹھتا ہے تو کھیلتا ہے یا پھر اس کا نہیں موڑ ہوتا ہے تو پھر میں لوگوں کے روم میں ٹوئی رومز میں جا کے رکھ دیتی ہوں یہ بلانکٹ سردی ہے بیٹی آکے اٹھتی ہے وہ صبح بھی اٹھتے ہی اٹھ دیتی ہے تو اس کو فول کر کے میں نے سائیڈ پہ رکھا اور یہ سارا سمان جو ہے اب میں آپ کو سمیٹتی بھی نظر آوں گی کیونکہ جو ہے اس وقت سمان سمیٹنا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت الٹا وہ ہوتا ہے صبح کے بعد گھر کچن بھی ہے اور گھر بھی اور جیسے میرا بیٹا اٹھے تو وہ تو سارا کا سارا جو ہے اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ نکال دے اور رات میں بھی سونے سے پہلے وہ یہ سارے کام کر چکا ہوتا ہے لیکن جو ہے کل میں نے کوئی اتنا رات میں سمیٹا بھی نہیں تھا ورنہ نورملی میں رات میں سمیٹ لوں تو صبح اتنے زیادہ نہیں اس پہ سے ہوا یہ کہ ویکیوم جب ہم نے چلایا تو ویکیوم چلا نہیں چلا تو پر وہ بدلیں اس میں کچھ ایشیو کچھ فض گیا یا کیا ہوا ہے کہ وہ سک نہیں کر رہا تھا ڈسٹ کو تو پھر مجھے بہرحال مجبوری میں یہ جھاڑو لگانی پڑی جو کہ یہ جھاڑو میری پاکستان سے آئی تھی اور میں جب ہی پی جاتی ہوں یہ ایک جھاڑو لے کر آتی ہوں مجھے یہ جھاڑو بہت پسند ہے کبھی پی جب ویکیوم کا موڈ نہیں ہوتا تو میں جھاڑو لگا لیتی ہوں اور جو ہے ساتھ ہی ساتھ مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے جھاڑو لگانے میں مجھے تو بہت اچھی رکھتی ہے کہ وہ ڈسٹ یہاں نکلنے کی کوئی جھگا نہیں ہے تو وہ اٹھ کے واپس دیا تو کارپٹ یا چیزوں پر بیٹھ جاتا تھا تو فائنلی آل موسٹ سمٹ چکا ہے لیکن یہ کتنے دیر رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے دس پندرہ منٹ بھی ایسے یہ سمٹا رہ جائے تو بڑی بات ہے اس کے ساتھ ہی آج ہے پانی کا ڈے یہ بارٹل والا آئیں گے تو ان کی یہ بارٹل میں جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ نوٹ بکس ہوتی ہیں اس میں سے پیپر نکال کے آپ کو پیمنٹ آپ ایک بار کر چکے ہوتے ہیں تو وہ لگا دیں گے تو وہ خود ہی آکے لے جائے گا تو بس اس کے بعد جو ہے میں جا رہی ہوں کچھ لانڈری کروں گی میں اب اس سے پہلے جو ہے آج موسم بڑا اچھا تھا تو میں نے سوچا کہ اچھا سے مراد تھوڑی سی کم سردی تھی اور دھوپ بھی بہت اچھی نکلی بھی تھی بیٹا بھی اٹھاوا تھا تو میں نے کہا تھوڑی دھوپ لگا لی جائے تو میں نے ونڈو کھولی ہے اور ہم لوگ انجوئے کر رہے ہیں سردی کی دھوپ چونکہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے گرمیوں میں تو بندہ جائے نا بس جھلستہ ہی رہ جاتا ہے سردی کی دھوپ میں یہ ہے کہ یہاں پہ اتنی زیادہ سردی نہیں ہوتی ہے اچھی سردی ہوتی ہے تو وہ مزہ آتا ہے تھوڑی دھوپ ہوتی ہے تو یہ اس کے ساتھ ہی ابھی ہوگی آدھی لانڈری ابھی ہوگی اور آدھی لانڈری جب میری بیٹی آ جائے گی تو پھر بچوں کے کپڑے اس کے آنے کے بعد میں واش کرتی ہو بچوں کے کپڑے میرے خیال سے آلموسٹ میرے ڈیلی ہی واش ہوتے ہیں سکول کے ساتھ اور یہ سب اس وقت بچ رہے ہیں اب صبح کے گیارہ میں بیٹے صاحب نے سونا تھا تو اس کو صلاح کے اب میں کچن میں آ گئی ہوں اور آج بن رہا ہے کیمہ بینز اور کیمہ بینز جہے بہت فیوریٹ ہے میری بیٹی کا تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسی کا ہی فیوریٹ کھانا بنے کیونکہ وہ جہے لنجھ صبح بریکسل بھی نہیں کرتی ناشتے میں کچھ بھی نہیں کھاتی ہے اور لنجھ بھی وہ جتنا لے کے جاتی اس کا آدھا کرتی ہے تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ جب دوپیر میں آئے کھانا ایک کے ٹائم پہ تو اس کی پسند کا کھانا ہو تاکہ وہ کھالے اور جہے یہاں پہ جہے پھر میں نے اس کو پوٹ میں کر لیا تھا کیونکہ مجھے اس میں چھولے بھی پھالنے تھے کوکر میں اور یہ والی بینز ہیں جو میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ شاید آپ کو لوبیا لگ رہی ہو وائٹ والی پر یہ وائٹ والی لوبیا نہیں ہے نہ ہی یہ ریڈ بینز ہیں یہ بہت ایک ڈیفرنسی بین ہے بلکل چھوٹے چھوٹے سے سائز میں آتی ہے سمجھیں بلکل ٹائنی مائنی سی ہوتی ہے یہ سمجھیں اس سے بھی چھوٹی ہوتی ہے وہ بوائل ہو کے تھوڑی سی بھول گئی ہے یہ ہے اور یہ مزیدار سب بہت سالن بنتا ہے اور اس میں حریمش چاہے گی اس کے بعد ہم بھنا دوپیر کا ناشتہ انجوائی کریں گے اور آج دوپیر کا ناشتہ دوپیر کا کانا انجوائی کریں گے اور میری بہت سائی سسٹر سے پوچھا تھا کہ یہ بنوفے پائی کی ریسپی تو انشاءاللہ بہت جلت میں اپلوٹ کر دوں گی اور اس کے علاوہ ایک آس سسٹر ہے جنہوں نے مجھ سے پوچھا تھا چکن پاوڈر کا تو وہ میں نے ہائپی پینڈا سے لیا ہے تب تک یہ تھا آج کا سمپل سا چھوٹا سا فلوگ آئے ہو آپ لوگوں کو پسند آرہا ہو اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور رہا رکھیے گا انشاءاللہ بہت جل دیکھنا ہے فلوگ کے ساتھ ملاقاتوں کی تب تک کے لیے اللہ حافظ